مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سی اے آئی ایجنٹ جس کا نام جیری ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہونے کے لئے جا رہا ہے لیکن راستے میں ان کو ایک بہت بڑا ٹریفک ملتا ہے یہ لوگ اپنے کار کے اندر ہی بیٹھے ہوتا ہیں کہ تب ہی ایک پولیس آفیسر جو کی اپنے بائک سے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ جیری کی کار کا سائیڈ میرر توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر جیری اپنے کار سے باہر نکلتا ہے لیکن تب تک پیچھے سے ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو کی جیری کو کار کے اندر بیٹھنے کیلئے کہتا ہے جیری جیسے ہی اپنے کار کے اندر بیٹھتا ہے پیچھے سے ایک ٹرک بڑی تیجی سے اس پولیس آفیسر کو کچل دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرک کے سامنے جتنے بھی کارس ہوتی ہیں وہ ان سب کو کچلنا شروع کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جیری اور اس کی فیملی بہت ڈر جاتی ہے جیری اس ٹرک کے بنائے رستے پر آگے بڑھتا رہتا ہے آگے آ کر وہ ٹرک کسی دوسرے ٹرک سے ٹکرا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر جیری کے بچے بہت گھبرا جاتے ہیں جیری ان کو سمجھانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کی کار کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کچھ زیادہ چھوٹی نہیں آئی ہوتی یہ سب ہی اس کار سے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اسی بیچ ایک لڑکی جو کی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوتی ہے وہ کسی لڑکے کو کار سے باہر نکال کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے جیری دور سے یہ سبھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگلے 10-15 سیکنڈز میں وہ لڑکا بھی ویسے ہی زومبی بن جاتا ہے اور اپنے پریوار پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر جیری اپنی فیملی کو وہاں موجود ایک ٹرک میں پٹھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے حالانکہ راستے میں اس پر کئی زومبیز نے اٹیک کیا تھا لیکن پھر بھی وہ ان سب سے بچ کر ہائی وے تک آ جاتا ہے راستے میں جیری کو اپنے ایک فرینڈ کی کال آتی ہے جو کہ اسی کی طرح ایک سی اے آئی ایجنٹ ہوتا ہے وہ جیری کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی وائرس نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہیں وہ صرف دس یا پندرہ سیکنڈ میں ہی ان کے جیسے بن رہے ہیں یعنی کی جومبی بن رہے ہیں اس وائرس نے اب تک کئی بے قصور لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے اس لیے میں تمہاری فیملی کے لیے ایک ہیلیکاپٹر بھیج رہا ہوں یہ سن کر جیری اپنے ساتھ اپنی سیفٹی کے لیے ایک بندوق رکھ کر نیو جرسی کے لیے روانہ ہو جاتا ہے شام تک یہ سبھی نیو جرسی آ جاتے ہیں یہ لوگ سب سے پہلے یہاں شاپ کے اندر جاتے ہیں تاکہ یہ خود کے لیے کھانا پانی اور کچھ میڈیسنز لے سکے یہاں آ کر ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح بھگدر مچی ہوتی ہے یہاں سے کھانا پانی اور کچھ جروری سامان لے کر یہ لوگ کچھ شاپ سے باہر آ جاتے ہیں باہر آ کر ان کو ایک بلڈنگ نظر آتی ہے اور یہ لوگ اس طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اسی بیچ جیری اپنے فرین کو کال کر کے اپنی لوکیشن بتاتا ہے اور اسے مدد بھیجنے کے لیے کہتا ہے پر وہ جیری سے کہتا ہے کہ میں مارننگ تک ہی تمہارے پاس مدد بھیج سکتا ہوں تب تک تم اپنی فیملی کو لے کر کسی سیف جگہ پر چھپ جاؤ اب جیری جب اپنی فیملی کو لے کر اس بلڈنگ کے آس پاس آ جاتا ہے تب اس کے پیچھے کئی سارے جومیز آ جاتے ہیں ان سے ڈر کر یہ چاروں بلڈنگ کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر آ کر سب سے پہلے یہ لوگ اسے اندر سے بند کرتے ہیں تاکہ وہ زومیز اندر نہ آ سکیں اور اندر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں پر تب تک وہ زومیز وہاں آ جاتے ہیں اور اس بلڈنگ کے دروازے کو توڑ دیتے ہیں لیکن جیری اپنی فیملی کو لے کر اوپر سیڑیوں کی طرف چڑھنا شروع کر دیتا ہے اوپر جا کر ان کو ایک فیملی ملتی ہے جو کہ ان کی طرح ہی چھپ کر رہ رہی ہوتی ہے وہ لوگ جیری کی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں صبح ہونے تک یہ دونوں فیملیز یہاں اسی روم میں رکھتی ہیں اور یہاں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں فیملیز ابھی تک سیف ہوتی ہیں اب جیری یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے فرینڈ نے آج اس کے لئے ہیلیکوپٹر بھیجنا ہے جیری اس فیملی کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے پر وہ لوگ یہاں سے باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اس کے بعد جیری اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے باہر نکلتا ہے اور سیڑھیوں تک آتے ہاتے اسے کئی سارے زومبیز ملتے ہیں جو کی ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جیری اپنی فیملی کو لے کر اس بلڈنگ کے ٹاپ پر چڑھنے لگ جاتا ہے لیکن وہ زومبیز پھر بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں اس لئے جیری اپنی فیملی کو وہاں روک کر ان سے لڑنے لگ جاتا ہے جیری کئی سارے زومبیز کو مار دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک زومبی اس پر بھاری پڑھ رہا ہوتا ہے وہ جیری کو کاٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں وہ بچہ آ جاتا ہے جو یہاں پر چھپ کر رہ رہا ہے وہ اس زومبی کو پیچھے سے گولی مار دیتا ہے لیکن تب تک اس زومبی کا خون جیری کے فیس پر لگ گیا تھا جس سے اسے لگتا ہے کہ وہ بھی اب زومبی بن جائے گا اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ وہ زومبی بن کر اپنی فیملی کو نقصان پہنچائے اس لئے وہ بلڈنگ کے چھت پر آ کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ نوٹس کرتا ہے کہ اسے پندرہ سیکنڈ سے اوپر کا سمیں ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ زومبی نہیں بنا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف خون گرنے سے کوئی زومبی نہیں بن سکتا یہ دیکھ کر جائری کی فیملی بہت خوش ہوتی ہے اور ایک سکون کی سانس لیتی ہے اور اب تک ان کے لئے ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہیلیکوپٹر ان کی مدد کرنے کیلئے یہ آ چکا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ سبھی اس ہیلیکوپٹر کے اندر بیٹھتے یہاں بہت سارے زومبیز آ جاتے ہیں پر اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھے سولجرز ان زومبیز پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ سبھی لوگ اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی کسی سیف جگہ پر ہوتے ہیں یہاں جیری اپنی دوست سے ملتا ہے جس نے اس کے لئے ہیلیکوپٹر بھیجاتا اس کا نام تھیری ہوتا ہے وہ جیری کو بتاتا ہے کہ یہ وائرس ساؤتھ کوریا سے آیا ہے اور اب یہ پوری دنیا میں فیل چکا ہے ہر دیش اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک سبھی دیش اس کو روکنے میں ناکامیاب رہے ہیں جس وجہ سے ہر دیش نے اپنے اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بند کر لیا ہے وہ جیری کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام اینڈری فیس بیک ہے وہ کئی دنوں سے اس وائرس پر ریسرچ کر رہا ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وائرس کی ویکسین تب ہی بن سکتی ہے جب اس کے اوریجین کا پتہ لگے گا اسی بیچ یہاں کرنل آ جاتے ہیں جو کہ جیری کو ڈاکٹر اینڈری کے ساتھ اس وائرس کے اوریجین کا پتہ لگانے کے لئے ساؤتھ کوریا جانے کے لئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ساؤتھ کوریا جا کر اس بات کا پتہ لگا سکو کہ اس وائرس سے سب سے پہلے کون انفیکٹڈ ہوا تھا تو شاید ہمارے ڈاکٹرز جلد اس وائرس کی ویکسین بنا سکیں اس لئے جیری ان کی بات مان کر ساؤتھ کوریا جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس مشن میں کئی سارے سولجرز اور ڈاکٹر اینڈری بھی جاتے ہیں اب جیسے یہ لوگ ساؤتھ کوریا پہنچتے ہیں تو وہاں پر کئی سارے زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ان کے سولجرز ان سبھی زومبیز کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر اینڈری بہت گھورا جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی پلین کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جلد واجی میں ان کا پیر فسل جاتا ہے اور ان سے اپنی ہی گن کا ٹریگر دب جاتا ہے وہ گولی ان کی سر پر لگ جاتی ہے جس وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے باقی کے بچے ہوئے سولجرز ان جامبیز کو مار کر یہاں سے ایک ہیلس سینٹر میں آ جاتے ہیں دوستو یہ وہ ہیلس سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ اس وائرس سے پہلا انسان انفیکٹڈ ہوا تھا یہاں کا آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ یہ جو انسان اس بیٹ پر لیٹا ہے یہ سب سے پہلے انفیکٹڈ ہوا تھا اس کے وجہ سے کئی سارے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے تھے اس لئے یہاں کی لوگوں نے اسے بیٹ پر باندھ کر اسے جلا دیا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کے وجہ سے اس وائرس کے چپیٹ میں نہ آ سکیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اب تک یہ وائرس پوری دنیا میں فیل چکا ہے پھر جیری اس آفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی سب سے پہلے کیسے انفیکٹڈ ہوا یعنی کہ وہ کیا آریجن تھا جس پہلے سے سب سے پہلے یہ آدمی اس بیماری کے چپیٹ میں آیا لیکن اس آفیسر کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں تھی اب ان کے ساتھ یہاں پر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا جو اس باڈی پر ریسرچ کر سکے اس لئے یہ لوگ یہاں سے واپس جانے لگتے ہیں اب جب یہ لوگ یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک قیدی ملتا ہے اس کو دیکھ کر جیری اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اسرائیل نے کئی مہینے پہلے ہی خود کو سیف رکھنے کے لیے ایک بہت اونچی دیوار بنائی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل نے اتنے سمیں پہلے ہی خود کو سیف رکھنے کے لیے اتنی اونچی دیوار بنائی ہے تو ضرور اس کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا یہ یہاں جیری کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تمہیں اس بارے میں کچھ اور جان کری چاہیے تو تم اسرائیل کے شہر جیرسلم چلے جاؤ وہاں تمہیں اس وائرس سے جوڑی کچھ اور باتیں بتا چلیں گی اس کی باتیں سنکا جیری اور اس کی ٹیم اسرائیل جانے کی تیاری کرتی ہے صبح ادکہ یہ لوگ اسرائیل آ جاتے ہیں یہاں آ کر وہ ایک آدمی سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کو اس وائرس کے بارے میں پہلے سے کیسے بتاتا لیکن وہ آدمی جیری کو کچھ نہیں بتاتا وہ تو بس اسے اپنی باتوں میں بل جائے رکھ رہا تھا اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے باہر آتے ہیں باہر آ کر جیری دیکھتا ہے کہ یہاں ہر کوئی خوش ہے یہاں ہر کوئی اس دیوار کے اندر انجوائے کر رہا تھا اس بات پر جیری اس آدمی کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو شانت رہنے کے لیے کہیے کیونکہ زومبیز شور شرابے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں پر وہ جیری کی بات نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ہم اس دیوار کے اندر سیف ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک سے کئی سارے زومبیز ان کا شور سن کر دیوار کی دوسری طرف سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں سبھی زومبیز ایک دوسرے پر چڑھ کر اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ زومبیز اس دیوار کو پار کر لیتے ہیں اور جیسے ہی یہ اس طرف جاتے ہیں یہ ہر انسان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں یہ ہر طرف اپنا تفریح مچا دیتے ہیں اور وہاں موجود سبی لوگوں کو یہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ہر طرف سے ان پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کو کسی بھی جت کی پرواہ نہیں تھی جس انسان کو یہ کاٹ رہتے وہ صرف دس یا پندرہ سیکنڈ میں ہی ان کے جیسے بن رہے تھے جس سے ان کی تعداد اور بڑھتی جا رہی تھی اور ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا لیکن جیریہ ایک بات نوٹ کرتا ہے کہ یہ زومبیز ہر کسی پر اٹیک نہیں کر رہے تھے یعنی یہاں موجود کئی لوگ ایسے بھی تھے جن پر زومبیز اٹیک نہیں کر رہے تھے اس کے بعد یہاں ایک لیڈی آفیسر ہوتی ہے جس پر یہاں ایک زومبی نے اٹیک کر دیا تھا پر اس نے اس زومبی کو مار تو دیا تھا لیکن اس نے تب تک اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا اب اس سے پہلے کہ یہ لڑکی بھی زومبی بنتی جیری اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کھنجر سے اس کو کاٹ دیتا ہے جس سے اس کو درد تو بہت ہوتا ہے لیکن یہ زومبی نہیں بنتی جیری اس کو اپنے ساتھ لے کر ائرپورٹ کی طرف بھاگتا ہے وہاں وہ ایک پلین میں بیٹھتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی کئی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جب یہ لوگ پلین کے اندر آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب جیری پلین کے پچھلے حصے میں دیکھتا ہے تو وہاں پر کئی سارے زومبیز ہوتے ہیں اس لئے جیری اپنے آس پاس کے لوگوں کو شاند رہنے کے لئے کہتا ہے پھر وہاں موجود جتنے بھی لگیز ہوتے ہیں وہ اس رستے پر لگا دیتا ہے جہاں سے وہ زومبیز ان کی طرف آ سکتے ہیں اسی بیچ یہاں ان سے ایک لگیز گر جاتا ہے جس ویسے وہ زومبیز ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ سب ہی ان کے پورشن میں آ جاتے ہیں جیری ان میں سے کئیوں کو مارتا ہے لیکن یہاں سب ہی لوگ ان زومبیز کا شکار بن رہے تھے یہ دیکھ کر جیری ان پر ایک بوم پھیکتا ہے جس سے یہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور پلین کا بیچ والا پورشن پھٹ جاتا ہے اس پورشن کی پھٹ جانے سے یہاں پر ہوا کا دباب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اندر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پلین سے باہر گرنا شروع ہوتے ہیں لیکن جیری نے اپنا اور اس لڑکی کا سیٹ بیلٹ وان لیا تھا جس ویسے وہ لوگ وہاں سے باہر نہیں گرتے اور آگے چل کے یہ پلین بھی کریش ہو جاتا ہے اس درگٹنا میں صرف دو لوگ جندہ بچ پائے تھے اس میں سے ایک جیری ہوتا ہے اور دوسری وہ لڑکی سیگن جس کا ہاتھ جیری نے کاتا تھا جیری یہاں گمبی روپ سے گھائل ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ دونوں وہاں سے خود کو بچا کر WHO کی ریسرچ فیسلیٹی تک آ جاتے ہیں یہاں ان دونوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جب جیری کو ہنش آتا ہے تو وہ ان ڈاکٹرز کو بولتا ہے کہ میں نے ایک بات نوٹس کی ہے زومبیز صرف ہیلدی باڈی پر یہ اٹیک کرتے ہیں یعنی وہ ان لوگوں پر اٹیک نہیں کرتے جو پہلے سے ہی بیمار ہوں زومبیز اپنا وائرس صرف ان لوگوں پر فیلاتے ہیں جو فیزیکل طور پر ہیلدی ہوں اس لیے اگر ہم کوئی ایسی ویکسین تیار کرسکیں جو کی ہماری باڈی کے اندر بیکٹیریا انجیکٹ کرسکیں جس سے ان زومبیز کو ہم بیمار اور کمزور لگ سکیں تو شاید وہ ہمیں بیمار سمجھ کر ہم پر اٹیک نہ کریں یہ سب سن کر وہ سبھی ڈاکٹرز جیری کی بات مان لیتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ہمیں لیب کے اندر جانا ہوگا جن پر پہلے سے ہی زومبیز نے کبزہ کر رکھا ہے لیکن جیری ڈسک لینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا اندر جانے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹرز اس کی بات مان لیتے ہیں اور جیری کے ساتھ سیگن اور ایک ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں لیب کے اندر جانے سے پہلے یہ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ ہتھیار بھی لے لیتے ہیں یہ تینوں لیب کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک ان زومبیز نے ان کو نہیں دیکھا ہوتا لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد ان میں سے ایک ڈاکٹر کی کلاری وہاں کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کلاری کی آواز سے وہ زومبیز ان کو دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد جیری ان دونوں کو لیب کی طرف بھیج کر اور خود اپنے ویپن سے آواز کر کر ان زومبیز کو ڈسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور راستے میں وہ کئی زومبیز کو مارتا ہے آگے چل کر جیری ایک لیب کے اندر آتا ہے جہاں پر کئی ساری بیکٹیریل ویکسینز ہوتی ہیں وہ ان کو ایک باکس میں ڈال کر وہاں سے باہر نکلنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک زومبی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ وہاں رک جاتا ہے یہ اس کے جانے کا ویٹ کرتا ہے لیکن وہ بہت دیر تک یہاں سے نہیں جاتا اس لئے اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یہ وہ ویکسین خود پر عزمانا چاہتا ہے اس لئے ان میں سے ایک ویکسین یہ خود کو لگا دیتا ہے ویکسین لگانے کے بعد جب یہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ زومبی اس کو بینہ نقصان پہنچائے وہاں سے گزر جاتا ہے اس بات سے ڈبلو ایچو کے ڈاکٹرز بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اب اس بیماری کی ویکسین مل چکی تھی جس سے وہ پورے ورلڈ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں راستے میں اسے کئی سارے زومبیز ملتے ہیں لیکن وہ اس پر اٹیک نہیں کرتے اس کے بعد جیری اپنے ساتھ سبھی ویکسینز لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس بات سے پروف ہو چکا تھا کہ جیری صحیح کہہ رہا تھا جیری یہ ویکسینز انڈاکٹرز کو دے دیتا ہے اور اپنے پاس کچھ ویکسینز لکھ کر وہ اپنے فیملی کے پاس آ جاتا ہے اب پوری دنیا اس ویکسینز کا یوز کر کے خود کو سیو کر لیتی ہے اور باقی کے بچے زومبیز کو اکھٹا کر کر ایک بہت بڑا بلاسٹ کر دیتی ہے جس سے کی وہ سبھی زومبیز مارے جاتے ہیں اور پوری دنیا ایک بار پھر سے خوشحال ہو جاتی ہے